اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج جو ریسپی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے ہری چٹنی اس میں ہم بنائیں گے اس کو کونٹی بھی بولتے ہیں دوری ڈنڈا بھی بولتے ہیں ہون دستہ بھی بولتے ہیں ہر جگہ کی اپنی زبان ہے اس میں بہت مزیک ہی بنتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے تو اس میں آپ بنائیں میں بھی اسی میں بناتی ہوں یہ پودینہ لیا ہے یہ دھنیا ہے دھنیا زیادہ لینا ہے پودینہ تھوڑا کام لینا ہے یہ چار پانچ ہری مرچیں ہیں چھوٹی کاٹ لینا ہے یہ ایک جوہا جو ہے لسن کا ہے یہ ڈالیں گے تو یہ زیرا ہاف ٹی سپون ہے یہ نمک اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں ون ٹی سپون فی الحال ڈال رہی ہوں اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے دھو کے ٹوکری میں رکھا تھا تو یہ اس کا پانی کو نکل گیا سارا زیرا ساتھ ہی ڈالیں گے نمک تھوڑی دیر بعد ڈالیں گے دیر بعد ڈالیں گے ٹوکری میں 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 ڈالیں گے اس میں یہ بہت اچھی بنتی ہے اور رگڑا صحیح لگتا ہے تو اس وجہ سے یہ نا اس میں بنا رہی ہے ویسے پتھر کی اوزارت کا کونڈی اس میں بہت اچھی بنتی ہے اس کو مرٹی کی دوری یا کونڈی بولتے ہیں لنگری بھی بولتے ہیں کچھ جگہوں پر ابھی نمک ڈال دیں گے تو یہ بہت مانی نکل آئے گا اس میں سے وہ صحیح بنیں گی نہیں اس لئے پہلے یہ بنا کر پھر آخر پہ نمک ڈال دیں گے ماشین کی چٹنی میں اور اس میں بہت فرق ہوتا ہے زیادہ مزے کی ہوتی ہے وہ ایک پیسٹ سا بن جاتا ہے یہ تھوڑی بیسٹ ٹائپ نہیں ہوتی یہ آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو فریز کر آئیس کیوز میں ڈال کے آپ فریز کر سکتے ہیں اور جب چاہیے ایک کیوز نکالا اور ڈال لیا رائتے میں دہی میں بہت مزے کی ہوتی ہے اس طرح اس کو رگڑا لگانا ضروری ہے اس بہت مزے کی ہوتی ہے اب اس میں نمک ڈال دیں گے یہ تقریبا ریڈی ہوئی چکی ہے اب اس میں نمک ڈال دیں گے یہ تقریبا ریڈی ہوئی چکی ہے یہ پیسٹ کی شکل میں نہیں ہوگی اسی طرح سے ہوگی یہ پیسٹ کی شکل میں نہیں ہوگی اسی طرح سے ہوگی آپ دہی میں ڈالیں اور رائتہ بنا لیں اس کا ویوورز یہ ہماری دھنیا پودینے کی چٹنی بلکل ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں